لیلی کیا کرنا چاہ رہی ہو کچھ آج لفٹ نہیں ہے کوئی دوستوں سے ہیلو آئے نہیں ہے یہ جیسی آتا ہوں یہ میرے پاؤں پہ نا ایسے وہ دنیاں کٹنا شروع کر دیتے ہیں وہ دیکھیں کہاں سے کہاں سے اس نے فراق بنا لیا ہے یہ یہ تو ایک علاقی سین بنا لیا ہے تو دوستو یار جیکو بن جو ہے نا ہمارے بہت یہاں پر خوش ہے اور کبھی اس پیٹی میں اور کبھی اس پیٹی میں دونوں میں سے ابھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کونسی سیلیکشن لیں لیکن یار میرے ایک دوست نے کہا ہے کہ اس کا نام جیکو بن پیر کا کنگ اور کوئن رگنے ڈن ہو گیا جی نام بھی پسند آ گیا اور نام بھی ڈن ہو گیا جی کنگ اور کوئن ساتھ ہم نے ایک لکا پیر چھوڑ دیا ہے خوبصورتی کے لیے جب کیج میں وائٹ وائٹ نظر آ رہا ہے نا تو بہت پسند آ رہا ہے دوسری جانب یار آج ناردرن ایریا میں یار سخت قسم کے بادل آئے میں کالے بادل منڈا رہے ہیں اور یہاں پر نہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بارش کبھی ہو رہی ہے اور کبھی رک رہی ہے آسلام علیکم دوستوں میں ہوں زاہد اور آپ سب دیکھ رہے ہیں کیا برڈز آف پیرادائز آج ایک تارگیٹ آ رہا سب سے پہلے وہ تارگیٹ اچیو کرتا ہوں اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں آ چکا ہوں یار سمی اللہ چھوٹا سے لور اور سبکائبر کے گھر یہاں پر اس نے ایک چھوٹی سی دنیا بنائی ہوئی ہے وہ چھوٹی سی دنیا بھی آپ کو دکھاتا ہوں آج ہو بھائی چلو یہاں پر اس نے بڑا پیارا چھوٹا سی سیٹ اپ بنائی ہوئی ہے اور خوبصورت سے مجھے پسند آیا اس نے بھی اپنی دنیا یہاں بسائی ہوئی ہے سٹارٹ میں یہ دیکھیں اس نے یہاں پر تیتریاں مرگیاں یہ کیا انڈے خود چھوک سے کھاتے ہو بھائی اپنے انڈو شنڈوں کے لیے ہے بھا جیوہ یہ سیل بھی رکھا ہوئی ہے پیارا سیل ہے تارگیٹ یہ تھا کہ بھائی نے مجھ سے فون پر رابطہ کیا اور جیسے میں نے آپ سب کو کہا یار کوئی بھی چیز سیل کرنی ہے تو ہمیں بتائیں ہم پہنچ جائیں گے آپ کے ڈور سٹپ پر یار ساتھ انہوں نے سبزیاں لگائیں بڑی یار یہ تیماتر شماٹر لگائیں ہیں یہ ہے ڈک اور یہ ڈک پتہ نہیں کون سی بریڈ ہے یہ مجھے نہیں پتا یہ آپ لوگوں نے کمنٹس میں پتہ نہیں ہے کون سی بریڈ ہے یہ بھائی مجھے سمی اللہ نے کہا کر سیل کرنا چاہتے ہیں تو سمی اللہ نے پتہ کتنے کی دیں گائیں کتنے کی دیں گائیں آپ کو بتانواوں کو چار ہزار تو باقی بات آپ سمجھتے بھی دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں تمیچی کمنٹس آرPS کے بارے میں تم mets سمیل ہے اور ٹھیک مجھے مجھے اس کے بارے میں تم continuer ریٹ کے بارے میں ک مجھے ویڑے اور ساتھ دیں گئے در م accelerated چھے انڈے ہے یعنی چھے انڈے ابھی ہ جائیں ROA ان کو لے کے چلتے ہیں برڈز اف پیرڈائز میں ہم نے کہا اس کو اسی طرح ساتھ لے کے چلتے ہیں دو اس میں آ چکے ہیں باقی چار یہ ہیں آرام سے اس کے اندر رکھ دو ٹوٹے نہیں یہ مزید ایک دو چار رنڈے دے گی اس کے بعد یہ کرک ہو جائے گی یہ دیکھا چھوک بھی پورا کر لیں جی یہ نر ہے اور یہ مادی ہے اور مارتی تو نہیں ہے ہینڈی چل نہیں مارتی تو پھر آجا ویلکم کرتے ہیں برڈز اف پیرڈائز میں اپنے دو نئے مہمانوں کو تو نئے مہمان آتے ساتھ مستیاں کر رہے ہیں کبھی یہاں کردن میں تنگ کر رہے ہیں کبھی کدھر تنگ کر رہے ہیں تو سفر کر کے آئے ہیں تو ابھی کیا کر رہے ہیں ابھی تھوڑا سا ان کو یہاں پر برڈز اف پیرڈائز میں چھوڑتے ہیں چھوڑا ڈون ان کو بہت تنگ کرے گا اور دوستو ان کا نام آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اس کا یہ میل ہے وہ فی میل ہے جیسے کہ ابھی میں نے کنگ اور کووین نام رکھ دیا جیکو بین کا آپ کے کہنے پر اسی طرح ان کے نام کمنٹس میں ضرور بتائیے گا جیسی یار میں ڈکس لینے گیا پیچھے موہیب نے اپنی رسپونسیبلٹی لے لی موہیب نے سارے پیجن کھول دیئے موہیب پیجن تو کھول ہیں لیکن مرگیاں بھی بیچ میں لادو بھی بیچ میں یہ کیا سین ہے واقعی ہے لادو مار نہیں رہی شیرور اس کا بھائی مارتا ہے اس کو ہم نے کر دیا یہاں پر بند یہ دیکھیں اس کو اس نے موہیب میں بند کر دیا ہے بچوں کی تو پارٹی ہو گئے جب سے آئیے بچے تو ان کے دیوانے ہو گئے ہیں یعنی کہ یہ وہ چھوٹا ڈون والا سین نہیں ہے یہ ان کے ساتھ خوب انجوائے کر رہے ہیں یہی چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں یہی چیزیں ہمیں پسند ہیں جب کہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو وہ بڑا مزا کرتی ہے جاکوب ان کو جب میں یہ دانہ ڈالنے ہوں یہاں تو ایک الگ سین ہے وہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ دیکھیں کہاں سے کہاں سے اس نے سراغ بنا لیا ہے یہ تو ایک الگ ہی سین بنا لیا ہے ان بچوں نے ادھر سے سراغ کر لیا ہے کونے سے ادھر سے اس طرح ہوا رہے ہیں ٹنگ اور کوئن کو ہمیں تنگ کریں گے تمہارا تو یہاں پر کچومر نہ بنا دیں یہ بڑے شیطان ہے یہ چھوٹے چھوٹے شتانیاں کرنے لگ پڑیں ابھی سے ہی دوستو میرے خیال میں میں اس جگہ پہ جو اس نے سراغ کیا چھوٹے شتان نے تو اس کو میں یہاں پہ کرتا ہوں یہاں پر پیٹی رکھ دیتا ہوں تاکہ وہ سراغ بھی نہ ہو ادھر بھی نہ آ سکیں اور دوسرا یہ پیٹی یہاں پر یہ صحیح ہو جائے گی بلکل فکس ہو گئی ہے اور وہ جگہ بھی ہم نے بند کر دی ہے اب وہ شاید نہیں آئیں گے اس طرف اگر آئے تو پھر پتا چل جائے گا کہ اب ہم نے کیا احتیاطی تدابیر کے لیے تو یار کنگ ان کینج تمہارے لیے یہ والا سوٹے بل رہے گا یہ یہاں پر ٹھیک ہے ایک وہاں پر ایک یہاں پر باہر سے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ سیٹنگ ٹھیک ہے آپ دوستو یہ چیز یہاں پر آگئی وہ چیز وہاں پر آگئی آج او بھئی بچے پارٹی چھوٹے ڈون کو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر کون سی نئی دنیا آ چکی ہے جب یہ باہر جائیں گے نا آپ کو پتہ یہ بھی میل ہے وہ بھی میل ہے تو ان دونوں نے نا ایک فی میل اور تین میل ہو جائیں گے پتہ نہیں اب کیا ہوگا یہ مجھے نہیں بتا اگر زیادہ گڑ بڑ ہوئی نا تو یہ دونوں بھئی گھر سے چلتے جائیں گے تو پھر ہم ان دونوں کو نایار یا تو کہیں اور شفٹ کر دیں گے یا پھر یہ اس گھر سے چلے جائیں گے یہ میرے شزادے میرا انتظار کر رہے ہیں آ رہا ہوں 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 لائن میں لگ گیا ہیں یار سارے آ گیا بھائی بچے وہ دیکھیں اوپر سارے جب بارش کی وجہ سے نا مجھے تھوڑی سی انٹینشن ہو رہی تھی بارش وہاں پہ ہوں کہ اس کو میں شفٹ کروں لیکن شفٹ کروں میں میں تھوڑی سی تھوڑی سی مسئلہ اس لیے آ رہا ہے نا کہ میں چاہ رہا تھا کہ جب یہ سابر بھائی جو کام کر رہے ہیں نا یہ والا یہ کمپلیٹ کریں نا سابر بھائی تو پھر مجھے اس حساب سے اندر کچھ سیٹنگ سوچتی ہے تو اس حدہ سے تھوڑا سا میں ایک دن اور ویٹ کر رہا ہوں تم لوگ بھی آ رہا ہوں آ رہا ہوں لائن میں کھڑے ہو گیا آ رہا ہوں آ رہا ہوں تم بھی آ تھوڑا سا ویٹ سوٹی کیسی ہو ٹھیک ہو سوٹی ٹھیک ہو سوٹی کے لیے بھی میں کھانا سوٹی کا کھانا لے کے آئے تھے پیارے پیارے دوستو رستہ دے دو رستہ دے دو میٹھو میٹھو پالے پالے میٹھو رستہ دے دو رستہ دے دو چلو پھر دھوم کسی کی آگی نا سٹی نہیں نا کرنا اچھا مانسٹر کے اوپر میں احتیاط کروں میں نیچے احتیاط کروں میں کدھر جاؤں بھائی یہ جیسی ہی آتا ہوں یہ میرے پاؤں بے نا ایسے وہ دیکھیں دنیاں کٹنا شروع کر دیتے ہیں جو میرے پرندے انظار کر رہے ہیں ان کو میں ڈالوں میرے ایک دوست نے کہا تھا ان کے لئے کچھ سبزہ سبزہ بھی لے کے ہیں تو سبزہ سبزہ بھی آگیا بھائی تو سبزہ سبزہ بھی ہم ڈالتے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں ڈالتے لیکن ابھی پہلے بازرہ ڈال دوں یہ دیکھیں دوستو جس کو کل میڈیکیشن کی تھی یہ میرا شزادہ آگیا شزادہ کیسے ہو کچھ فیلنگ بیٹر ہو کہ نہیں سب تمہارے لئے دعا کریں چلو پیجن سارے ادھر چلے جو چلے جو چلے جو چلے جو چلے جو یا دیکھیں یہ دیکھیں بجماسوں کو چیک کریں یہ چیک کریں یہ چیک کریں میں چا کروں میں ان کا میرے کام میں صرف دیری جو ہے نا وہ صرف یہ یہ شاکار جو اندر کام کر رہا نا سابر صاحب ان کی وجہ سے ہے وہ کام کمپلیٹ کریں اور تاکہ میں پیجن کو بائر شیفٹ کروں یہ پیجن ہیں بہت پیارے میں ان کو کچھ کہتا نہیں ہوں تو یہ گھر یہاں ہے نا یہ ببلی اور بھنٹی کا گھر تھا یعنی کہ اب نئی جو انیسٹی بنی ہے نا یہ کس کی بنی ہے یہ ان چھوٹے چیزوں کی بنی ہے بھائی بچوں کے ادھر بلالو بچے کھا لیں اچھے سے یہ چھوٹے ڈون گروپ یہ باہر ان کی مسکیاں چلتا رہیں یہ میرے ہاتھوں سے کینچ رہیں یہ دونوں جو ہیں نا یہ شزادے جن کا بچہ سیم میرے پاس ہے ان کے گھر میں جب میں نے دیکھا تو وہ انڈا جس پہ مجھے کسی نے کہا تھا نا اگر ٹوٹا تو کوئی ایشو نہیں ہلکی سی ٹیپ لگا دینا اور یہ پھر کیا ہوگا چل جائے گا لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دیا انہوں نے اس کو کہا کہ نہیں چاہیے یہ ایسا انڈا بلکل نہیں چاہیے تو انہوں نے نکال کے باہر ٹھینگ دیا یار اندر ایک ہی انڈا پڑا ہوئے تو ایک ہی انڈا پڑا ہوئے وہ انڈا بھی میرے میں ان کا اپنا نہیں ہے دوستو کیونکہ مجھے زمین سے ملا تھا نا میں نے وہ اٹھا کے اس کے اندر رکھ دیا تھا تو میرے خیال میں وہی انڈا ہے دوسرا انڈا انہوں نے باہر نکال دیئے ان کو باہر نکالا نا تو ان کو پتا تھا کہ یار ہمارا کھانا تو یہ پڑا انہوں نے صبر ہی نہیں کیا ایک سیکنڈ بھی اور انہوں نے کھانا شروع کر دیئے اوپر سے بارش بھی سٹارٹ ہو چکی ہے اور بارش میں بھی سابر بھائی چاہے جو مرضی ہونا اپنے کام میں جاریوں ساری ہیں مینٹے جاری ہیں سابر بھائی کی پتریاں یہاں پر مست ہو رہی ہیں چھوٹا ڈان تجھے پتہ ہی نہیں ہے ابھی تک آج سوٹی تیرا کام تیرا ٹائم آ آ چکا ہے بھائی آجو بھائر برڈزنا بھی تم سے ڈرتے ہیں آجو 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 اپنا کھانا کھاؤ اور یہاں پر تھوڑے در آرام کرو ٹھیک ہو گیا نا کل ہم نے اس کی یہ والی مٹی چینج کی تھی تو آج یہ ایک نئی فریش مٹی ہے لیکن دوستو یار کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے سوٹی والا گھر جو ہے نا وہ نئی ڈکس کو دے دوں تو آپ کیا کہتے ہیں لیکن سوٹی کو پھر کہاں رکھوں ابھی برڈز آف پرادائز میں سمجھ نہیں آ رہی یار کام کمپلیٹ ہونے کا نام نہیں لے رہا پارشیں بھی چھوڑنی رہی موسم بھی ایسا ہے اس میں ہم کہاں جائیں کہ کدھر جائیں بات وہی ہے میری کلی جان میں فس جان نہیں ہے میں کتھے جاؤں میں کتھے جاؤں جاؤں یار اب جلدی سے نا یار ان کو بھی دانہ پانی کریں ہاں بھئی کدھر ہو کیوں داس ہو آج ہندیرے میں وہ پہلی وہ کونے میں جا کے بیٹھ گئے کیا ہو گیا بھئی باہر آجے تمہیں تھوڑا سا دانہ پانی ان کو یار کھانا ڈالو نازم صاحب آپ کا کھانا بھی آ چکا ہے بتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں مجھے کھانا ڈالنے دینا ٹھیک ہے ببلو کیا چاہ رہے ہو ببلو ہر چگہ پہ اس طرح گھوم رہا تھا بدماشی کر رہا تھا چوزوں کو میں نے ڈال دیا یہ چھوٹے چھوٹے شرارتی آگیا یہ شرارتی یہ جینے نہیں دیتے یار اب لیکن اچھے لگتے ہیں پیارے لگتے ہیں جو پانی خود الگ سے بیتاب ہو رہی ہیں جو پانی کو یہاں پہ ڈال دیتے ہیں جس دن موسم تھوڑا سا کلیر ہو تو میں آپ کو نا جتنے بھی پیجنز ہیں نا ان کا شوک کروا دوں گا آپ ٹینشن نہ لیں تو آپ کو پورا شوک کروا دوں گا پیلحال جو مزے مزے میں جو پاٹھنی میں چل رہی ہیں نا یہاں پر ادھر سے کدھر ہی ہیں بھائی اندر بیٹھے میں انجوائے کر رہے ہیں یہاں پر تم لوگ کدھر ہو بھائی ادھر ہی ہو خوش ہے ماشاءاللہ جو بھی آتا ہے نا وہ فلنگ اس کی بتا رہی ہے کہ وہ خوش ہے اب چلتے ہیں ہاں لوری کے پاس لوری کے پاس تو ابھی تک ہم گئے نہیں لیلی یہاں پر نا مست ہے اپنی کبھی ادھر چلانگیں ماری ہیں کبھی آج ہم نے اس کو بھی گرین پارٹی کر رہی ہے اس کی گرین سیلٹ کو کر رہا ہم نے رکھا ہے لیکن لیلی کبھی یہاں سے ادھر 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 لیلی مست ہے مست ہے بھائی لیلی ہمیں ٹائم تو نہیں دے رہی لیکن لیلی اپنا انجوائیمنٹ فل ٹائم کر رہی ہے لیلی ادھر آؤ لیلی کے لئے یہ دیکھیں ہم نے یہ ڈور اوپن کرتے ہیں اس ڈور سے اوپن کر کے لیلی سے گرشب بھی ہو جاتی ہے اور فرنٹ سیٹ پر جو گلاس ہے نا وہاں سے بھی کیپچر ہو جاتی ہے لیلی بڑی بہ آسانی لیکن اندھیرہ ہوا ہے لیلی اس نے ہم ہمارے پاس آنے سے کتر آ رہی ہے لیلی لیلی کیا کرنا چاہ رہی ہو کوئی دوستوں سے ہیلو آئے نہیں ہے ادھر آؤ لیلی میرے پاس آؤ آؤگی آجو 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 لیلی ادھر آجو نہیں بھائی لیلی لیلی نہیں آنا چاہ رہی بھائی یار یہ دیکھو دوستو وہی کام ہوا نا جس کا میں نے کہا تھا آپ سے چھوٹا ڈون گروپ نے آتے ساتھ دونوں پر اٹیک کر لی ہے جبکہ مجھے کہا گیا تھا یہ نر ہے اور یہ مادی ہے لیکن یہ چھوٹا ڈون گروپ انہوں نے وہی آنت مچا دی آتے ساتھ دوستو وہی والا کام ہوا جس کا مجھے ڈر تھا جیسی لون میں آیا تو انہوں نے یہاں پر یہ والا سین ڈالان شروع کر دیا اب مجھے سمجھ نہیں لگ رہی کہ یہ نر ہے یا نہیں ہے اوہ بھائی اس طرح تو وہ مر جائیں گی بھائی تم لوگوں کا مجھے کچھ اور کرنا پڑے گا اوہ ہیلو بھائی اوہ ہیلو بھائی اوہ تھوڑ دیل اوہ یہاں جو مرضی کر لو دوسری کی طرح بھائی بھائی وہ وہاں پر بھاگ گئے اوہ دیکھا اپنی جان میں بچاؤں اوہ بس چھوڑ دے بھائی یا تو دونوں نروں کو ان کو الگ کرنا پڑے گا ان کو الگ بن کرنا پڑے گا مرنہ یہاں پر تو برداشت نہیں ہے بھائی اوہ بھائی ان کو چھوڑ دے بھائی ان کو چھوڑ دے بھائی تم چھوٹا ڈون جو گروپ ہے نا ان کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہماری دنیا میں کیا آگیا میں نے آپ سے کہا تھا نا جب یہ ادھر آئیں گے تو انہوں نے ایک الکس ہے نا یہاں پر تو بھائی مجھا آ دینی ہے یہ امادی جو ہے نا گنڈوں میں بحث گی ہے چھوڑے ڈون جو ہے نا ان میں بحث چکی بھی ہے تو دوستو یار اب ٹائم آ چکا ہے آپ سے اجازت لینے کا جانے سے پہلے یار پتہ آپ کو کل کیا ہوا ہے کل یہ ہوا ہے کہ آپ سب کے نام بکانے نا تو میرے اپنے بھانجے کا نام رہ گیا بھانجے نے مجھے سپیشل کال کی کہتا ہے یہ کیا کیا یار مامو تو محبوب آپ کے مامو آپ کا نام کیسے بول سکتے ہیں تو محبوب پر ایمان ہمارا ایک اور سبسکرائبر ہے میرا بھانجہ بھی ہے اور ویڈیو بڑے شوک سے دیکھتا ہے تو انشاءاللہ آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی نیکس ویلوگ میں بارش بھی شروع ہو چکی ہوئی ہے تو آپ لوگ سے لیتے ہیں اجازت کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ